ہیلو ایوریون آپ کا بہت بہت سانگت کرتی ہوں میرٹ کے دیسی تڑکے میں آج لے کر آئی ہوں بہت ہی سوادشت اور بہت ہی فوکی ناریل پاک کی ریسپی ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے دو سوکھے والے ناریل لینے ہیں میں نے یہاں دو ناریل لیے ہیں تو اس کے حساب سے میزرمنٹ بتاؤں گی آپ اس کو ایک ناریل کے حساب سے بھی میزرمنٹ لے سکتے ہیں اور چار ناریل کے حساب سے بھی میزرمنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کلیر اور بہت ہی آسان طریقے سے بتانے والی ہوں تو یہاں ناریل کو پہلے قدو کس کر لیتے ہیں قدو کس کرنے سے ناریل پاک بہت ہی فوکی بن کے تیار ہوتی ہے یدی آپ مکسی گرائنڈر میں کریں گے تو وہ اتنی بڑیہ نہیں بنے گی تھوڑا ٹھوس بنے گی تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو قدو کس ہی کرنا ہے تو یہاں دو سو پچاس گرام کا کب بھر کے میں نے چینی لی ہے اور ایک سو گرام کا کب بھر کے چینی لی ہے تو ٹوٹل ملا کے ساڑھے تین سو گرام میں نے یہاں چینی لی ہے اور سو گرام پانی ایڈ کیا ہے اسی کب سے اور اس کی ایک تار کی ہمچاسنی بنانی ہے تو پہلے اسے پکنے دیتے ہیں یدی آپ کو کلر فل پسند ہے تو اپنے اکارڈنگ جو بھی کلر آپ کو پسند ہے گرین اورینج ییلو جو بھی پسند ہے اس میں آپ فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور یدی کلر نہیں پسند ہے تو آپ کلر کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ویداؤڈ کلر بھی یہ بنائی جا سکتی ہے تو اس میں بڑیہ سی کلر آ چکا ہے چاسنی کا تار دیکھ لیتے ہیں ہمیں بلکل ایک تار کی پرفیکٹ چاسنی اس کی لیے چاہیے بہت زیادہ چاسنی نہیں چاہیے اور نہ ہی ایک تار سے کم ہونی چاہیے بلکل ایک تار کی چاسنی جب بن جائے تو گیس کو آف کر دیتے ہیں ایک پریٹ میں یا ٹری میں کسی میں بھی جس میں آپ کو پاک جمانی ہو اس میں تھوڑا سا لگاؤں گی دیسی گھی اور یہ چاسنی جب تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو اس میں جو ہم نے ناریل گریٹ کیا تھا اسے ایڈ کر لیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں بلکل پرفیکٹ بن کے یہ تیار ہوگی ایسا نہیں ہے کہ یہ جمیگی نہیں یا بہت زیادہ ہارڈ جمیگی ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک تار کی چاسنی آپ کے بلکل بڑھیا سے ہونی چاہیے اس طریقے سے پلٹے پہ تھوڑا دیسی گھی لگاؤں گی کیونکہ ابھی تھوڑا گرم ہے تو ہاتھ نہیں لگا پاؤں گی تو اس لیے پلٹے پہ تھوڑا گھی لگا کے اسے پریس کر دیتے ہیں جتنی موٹی آپ کو لیئر چاہیے اتنی موٹی آپ اسے جمع لیجئے گا کیونکہ میں پوری میں فلاؤں گی تو بہت پتلی بیٹھے گی اس لیے میں نے تھوڑا سا خالی چھوڑ دیا ہے اور اسے کیونکہ ابھی گرم ہے تو کٹ نہیں سکتے تو 20-25 منٹ میں یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی تو 20-25 منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں تھنڈی ہو چکی ہے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو بھی پیس آپ کو چھوٹے بڑے کٹنے ہو اس حساب سے آپ کٹ لیجئے گا اس ناریل پاک کو بنانے کے لیے آپ ناریل چھل کے بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے چھل کے بھی لیا ہے تو آپ چھل کے بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی سوادشت بن کے تیار ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل براؤن براؤن اس میں بیچ بیچ میں کلار آ رہا ہے تو وہ نہیں آئے گا آپ کا بلکل وائٹ بن کے وہ تیار ہوتی ہے تو اس طرح کی ریسپی بھی میرے آپ کو چینل پر مل جائیں گی جو میں نے چھل کے بنائی ہے تو پلی لیسٹ میں آپ جائیں گے سویٹ ریسپی کے تو اس میں آپ کو بہت ساری سویٹ ریسپی مل جائیں گی تو یہ دیکھیں بلکل فرس کلاس یہ جم کے تیار ہوئی ہے اور ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھانے والی ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنی پرفیکٹ جمی ہے یہ دیکھیں ایک بار میں ساری اتر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ چپ چپی بنی ہے یا ہماری اس میں چینی زیادہ رہ گئی ہے یا چینی ہماری کم رہ گئی ہے بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے دو ناریل میں ساڑھے تین سو گرام کا کب بھر کے میں نے چینی لی ہے اور سو گرام پانی ایڈ کیا ہے تو آپ یادی ایک ناریل کا بنا رہے ہیں تو اس کا ہاف کر دیجئے گا تو اس طریقے سے ناریل پاک بنایئے بہت ہی سوادشت ہے اس کو میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی فرس کلاس جیسے ناریل کی برفی ہوتی ہے بلکل ویسا ہی اس میں سواد آئے گا ریسیپی اچھی لگی تو لائک شیئر جرور کیجئے گا کل صبح پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تھینک یو